رام کو رام دیکھے سیاں ماں سیاں رام کو چار اکھیاں لڑی کی لڑی رہ گئی رام کو دیکھ کر شری جنک نمبی باب میں جاں کھڑی کی کھڑی رہ گئی ہمارا شوٹ ہو گیا ہے اور اب ہماری لنچ کی باری ہے میں گھر سے چیلے بنا کر لائی ہوں اپنے میں کیونکہ میں ایک موٹاپا زیادہ ہو گیا یہاں پہ میرا کیچپ نکالا ہے لنچ باکس میں اور آج ہماری جو گیسٹ آئی تھی وہ وہاں سے ہے مطلب سولن سے ہے ان کا نام ہے میدھا شرما اور ابھی خال ہی میں ہم پہ دور درشن میں دور درشن نیشنل نیشنل یہ کیا ہو گیا ہو جی دیری نیشنل میں ایک ریالیٹی ہاں رہا ہے یاد یہ شاید بھوک لگے بہت زیادہ یہ کچپ نہیں ہے دیسٹری آئی بکار جسا ہے آپ لائے جاں پر اور اسٹے سارے پاؤچرز آئی چھئی آئی یہ کون کھائے گا اس ملکی رہا تو ہی ہم اچھا ہی اٹھا جس دیٹ ایکسپاہر ہو ہو اچھا یاد یہ تو باپس لے مکہتے ہیں اس کے پاؤچوں اچھا ہے بجاج کھا یہ نہیں یہ بول رہو یہ بجاج کھا بجاج تیرا پیرا بجاج کھا اچھا میں بطا رہی تھی کہ جو میدھا ہے وہ سولن سے ہے یہ دوستو میں کیا ڈالوں بتاو کچھ پیڑی گوڑ کرتے ہیں یہ ڈالوں میں ڈالوں میں ڈالوں کیا تمہاری آواز بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے میں اپنے آپ کو دیکھتی رہتی ہم نہیں دیکھتے نا یہ نہیں ہوگا کیا کریں ٹکا گوڑ ن zag ey یہ میری اسسسٹیںٹ ہے دوستوں یہ میری سارے چیجوں کو دھیان رکھتی ہیں مجھے قپ کھا کپ کھانا ہے کپ کھانا ہے کپ synہ دوستو بہت اچھی دھوپ لگے ہمارے دو اور پوڈکا شوٹ ہونے ہیں لائک شیئر اور سبسکرائب کرو کیا پروبلم ہے جاؤ سبسکرائب تو میں آپ کو اچھے اچھے لوگوں سے ہم بہت ساری باتیں کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بہت سکتے ہیں بہت سکتے ہیں تو سبسکرائب ہوگی لے پانی ماں گا میٹی سے جو لے دو گا تیری کھا ہے میگی دیکھا یہ ہمارے بھائیا یہاں پر میگی بناتے ہیں بہت چھے دھوپ بہت اچھے لگتے ہیں ہمارے بھائی ہمارے بھائی ہمارے بھائی ہمارے بھائی دیپتہ جی یہاں پر اتنے سارے لوگ بھگٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی ہمارے بھائی ہمارے بھائی ہم نے درشن کر دیئے دیبتا جی کے ابھی تو ایسے لکھنی رہے تھے وہ ان کو ڈھکا ہوا تھا کیونکہ وہ کعدار نات جا رہے ہیں ہمارے دیبتا جی سے ہوتے ہیں وہ ایک سال میں ایک سال میں نہیں مطلب کئی سالوں میں ایک بار کعدار نات جاتے ہیں نہانے کے لیے تو دوستو اب میں آفیس سے واپس آگئی ہوں اور میں گھر بھی نہیں گئی سیدھے میں سوڈیو جا رہی ہوں کیونکہ سٹوڈیو میں ایک چھوٹی سی ویڈیو مجھے بنانی ہے اور ایک چھوٹا سا کام ہے مجھے سٹوڈیو میں تو سٹوڈیو جانا بڑے گا ابھی تو یہاں چل رہا ہے لنچ ساتھ میں چل رہی ہے ریل 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 ہیلو دوستو ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب میں بہت بڑیا ہوں اور آج میں آئی ہوں اپنے سٹوڈیو آپ کو آواز تو آئی ہی رہی ہوگی بہار یہ آواز کچھ کام چل رہا ہے مطلب آج شاید ایک مہینے بعد ہمارے سٹوڈیو میں دروازہ لگ رہا ہے جس کے آواز آ رہی ہے تنے زیادہ اور صبح سے میں مطلب ایک دروازے کی چکر میں میں صبح دس بجے آگی اور شاید پانچ بجے فری ہوگی اور اس کے چکر میں یہاں پر ایسا کچھ ہے بھی نہیں کہ جو میں کچھ کام کروں یا کچھ کروں مطلب بہت ساری کام تھا آج مجھے بہت ایک تو آج نوراتر ہے فرز ہے نوراتر کا تو مجھے مندر بھی جانا تھا اور بھی دو تین کام تھے میرے وہاں جانا تھا پر آج پوسیبل نہیں ہو پائے گا شاید کیونکہ ابھی دھائی تین بچ گئے ہیں اور ابھی دروازے کا کام چل بھی رہا ہے تو دیکھتے ہیں کیا کچھ رہتا ہے اور پورا دن آج کا تو ایسے ہی چلا جائے گا ابھی ہم نے گھر سے ہی ہم صبح بریکفرسٹ میں تو بریکفرسٹ بھی نہیں کیا تھا بریکفرسٹ بھی لے کر آئی تھی میں اور اب دھائی تین بچ گئے آپ کو لنچ بھی کر لیا ہم نے دو دو چپاتی لنچ سبزی اور چپاتی بھی لے کر آگے تھے بس یہ ہی چل رہا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ دروازے کے لیے وہ دروازے لگنا ہے ایک اور ساتھ میں ہمارے ایک اور آفزس ہیں تو وہاں پہ بھی لگنا ہے اور ہمارے آفزس میں بھی لگنا ہے دکھاتی ہوں آپ کو کی وجہ سے سب کچھ مکال دیا ہے دیں اللہ کی صرف ایک اینکو تو اینکوان ہے مجھے ہی کونسی ہوتی دوستو یہ روود جاتی ہے بیچ بیچ میں ہے اور اس کا ٹھوڑا اس کا ٹیمپریہ دیکھی دوستو میں کتھیں محلق کرอง آپ لوگوں کے لئے میں ایک سٹیپ سیکھ رہا ہوں کہ یہ گھنٹے سو ہی نہیں ہو رہا ہوں بچاری میں آیا یار نون ڈانسر کے ساتھ دوستو یہ ہوتا رہتا ہے ایکسر دوستو ہمارا شیصہ لگنے والا ہے ہمارا جوڑ لگنے والا ہے اب تو میں بھولی گی ہم کیا لگانے آئے ہیں اب دیکھ کو چکے ہم دھیرا ہو گئے ہمارا دروازہ لگ کر تیار ہو گیا ہے بچارے اب جا کر یہ لوگ بھی فری ہوئے ہیں اور شاید ہم بھی فری ہو گی جائیں گے میری پرگو بچاری صفائی میں لگی ہے بہت ہی پیاری بہن ہے دوستو دوستو ایک جھاڑو سنیم انڈری بات دوستو جھاڑو لگانا نہیں آ رہا بھی اچھی کوش محاصلا ہے دوستو جولدہ descended اید پیاری بھی رکو بچارا میں بھی���یو دوستو چہاڑو لگی زندگی